دوستوں ویلیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام کئی دوستوں نے یہ درخواست کی کہ چام راج پیٹ کی درگاہ حضرت سیدنا صفتر علی شاہ قادری بغداد رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری پر ایک ویڈیو بنائے تو چلیے آپ کی درخواست پر یہ ویڈیو حاضر ہے دوستوں آج ہم جا رہے ہیں ریاست کرناٹکا کے مشہور اور معروف شہر جو ریاست کرناٹکا کا کیپیٹل بھی ہے شہر بنگلورو شہر بنگلورو میں ایک بہت ہی قدیم علاقہ جسے چام راج پیٹ کہا جاتا ہے اسی علاقے میں آرام فرما رہے ہیں نبی رائے غوث اعظم حضرت سیدنا صفتر علی شاہ قادری بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صفتر علی شاہ قادری رحمت اللہ علی بغداد شریف سے سترہ سو پچانوے عیسویں میں ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان کے شہر اجمیر میں پہنچیں پھر اجمیر شریف سے ہجرت فرماتے ہوئے آپ بینگلورو میں پہنچیں بینگلورو کا جو یہ علاقہ ہے اس کا پرانا نام پینیر تھا پھر پینیر سے بدل کر اس کا نام چام راج پیٹ رکھ دیا گیا اٹھارہ سو اکیس عیسویں میں انگریزوں کی حکومت کے دوران حضرت نے ساڑھے چار اکر زمین خوانخواہ کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت انجام دینے کے لیے خریدی پھر اٹھارہ سو بتیس عیسویں میں آپ کے خلیفہ حضرت حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری رحمت اللہ علی نے پھر دھائی اکر زمین خریدی اب یہ کل زمین ساڑھے چھ اکر زمین ہو گئی تھی پھر حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں کے ناجائز قبضہ کرنے کی وجہ سے آج یہ زمین بہت ہی کم رہ گئی ہے حضرت صفدر علی رحمت اللہ علی غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھارویں پش میں سے ہیں اور یہ دربار بڑا ہی پرسکون دربار ہیں اس دربار کی تعمیر پتھروں سے کی گئی تھی لیکن قدرتی وجوہات یعنی بارش اور طوفان کی وجہ سے اس درگاہ شریف کی اکثر عمارت شہید ہو گئی یعنی گر گئی تھی حضرت کی بے شمار کرامتیں ہیں ان میں سے ایک مشہور اور معروف کرامت یہ ہے کہ شہر بینگلور کی ایک ہائیوے جسے میسر روٹ کہا جاتا ہے وہاں پر ایک بہت ہی قدیم چرچ موجود ہے جس کا نام برینڈ سکوائر چرچ ہے جس کی تعمیر ایک انگریزی حکمران لارڈ منٹو نے کی تھی جب اس چرچ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو جب بھی مزدور اس چرچ کی دیواروں کو بلند کرتے تو یہ دیواریں گر جائے کرتی تھی جب یہ بات لارڈ منٹو کو پتا چلی تو وہ بہت پریشان ہوا اس دور میں حضرت صفدر ولی رحمت اللہ علی بہت ہی مشہور تھے حضرت کی کرامتیں اور فیوز و برکات پھیلی ہوئی تھیں اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی مرادیں پوری کرتے تھے جب یہ بات لارڈ منٹو کو پتا چلی کہ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کے دربار میں جو بھی جاتا ہے با مراد لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ لارڈ منٹو بھی حضرت کے دربار میں آیا جب حضرت کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کا جاہو جلال اس نے دیکھا تو اپنے سر کا تاج اٹھا کر کے حضرت کے قدموں میں رکھ دیا اور التجا کرنے لگا کہ حضرت ہم ایک گرجہ گھر یعنی ایک چرچ تعمیر کر رہے ہیں جس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور جو چرچ تعمیر نہیں ہو پا رہا ہے کچھ نظر کرم فرمائے جس کی وجہ سے یہ چرچ تعمیر ہو جائے پھر حضرت نے مٹی کے لوٹے منگوائے اور اس لوٹے میں پانی منگوائے پھر اس میں کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا پھر وہ پانی تعمیر میں استعمال کیا گیا اب وہ چرچ جو کہ تعمیر نہیں ہو پا رہا تھا اس کی دیواریں بار بار گر رہی تھی حضرت کے اس دم کیے ہوئے پانی کے صدقے سے اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ چرچ مکمل طور پر تعمیر ہو گیا حضرت سیدنا صفدر علی رحمت اللہ علی کا وصال شریف شوال کی اکیس تاریخ کو اٹھارہ سو نینانوے عیسویں میں ہوا حضرت صفدر علی رحمت اللہ علی اللہ تبارک و تعالی کے ایک عظیم ولی ہیں اور اس دربار کی ایک مشہور اور معروف کرامت یہ ہے کہ جس پر بھی جن یا بھوت پریتھاوی ہو جاتے ہیں وہ اس دربار میں اگر حاضر ہوتا ہے اور حضرت صفدر علی رحمت اللہ علی کے صدقے سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اس کی وہ حاضری وہ جن یا بھوت پریتھ دور ہو جاتا ہے اور بالکل وہ شخص شفایابی حاصل کر کے اس دربار سے واپس لوٹتا ہے دوستو یہ جو آپ علم شریف دیکھ رہے ہیں یہ آسو تقریباً تین سو سال پرانا ہے اس علم شریف کو حضرت صفدر علی رحمت اللہ علی اپنے ہمراہ بغداد شریف سے لے آئے تھے اور یہ مزار شریف حضرت صفدر علی رحمت اللہ علی کی ہے اور اس کے بالکل داہنے جانب آپ کے خلیفہ حضرت سید احمد شمشیر علی شاہ قادری رحمت اللہ علی کا مزار شریف ہے اس درگاہ شریف میں سالانہ جشن گیارویں شریف میں دعوت عام کا انتظام ہوتا ہے اور پچیس تبرکات جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موہ مبارک اور اہل بیت اور صحاب اکرام کے بہت سارے تبرکات جو مکمل پچیس تبرکات ہیں ان کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے اور ہر اسلامی مہنے کی پہلی جمعہ کو چھٹی شریف کی زیافت عام اور دوسری جمعہ کو غوث عاظم کے نام سے گیارویں شریف کا لنگر بھی یہاں پر سچتا ہے اور رمضان شریف میں پہلی جمعہ کو غوث عاظم کی ولادت کی نسبت سے دوسری جمعہ کو امام حسن کی ولادت کی نسبت سے اور تیسی جمعہ کو حضرت امام علی کی شہادت اور چوتھی جمعہ کو حضرت فاطمت الزہرہ اور غریب نواز کی نسبت سے افطار کا انتظام رہتا ہے حضرت صفدر ولی رحمت اللہ علی کے دربار شریف کے بلکل بغل میں ہی آپ کے خلیفہ حضرت شیخ دندان شاہ چشتی المعروف کاس کے پیر رحمت اللہ علی کا مزار شریف موجود ہیں آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ایک با کرامت ولی ہیں آپ کا وصال 1910 عیسوی میں ہوا تھا اور 1914 عیسوی میں حضرت سید احمد شمشیر علی شاہ قادر رحمت اللہ علی نے آپ کے اس دربار کی تعمیر کروائی تھی حضرت شیخ دادن شاہ چشتی رحمت اللہ علی کاس کے پیر کے نام سے کس طرح مشہور ہوئے اس کا واقعہ یوں ہے مشہور ہے کہ حضرت شیخ دندان ملی شاہ چشتی رحمت اللہ علی اپنے ہاتھ میں اکثر جو ہیں کاسا رکھتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو کاس کے پیر بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ یا حدیہ آپ کے مریدین آپ کو دیا کرتے تھے وہ روپیہ اور حدیہ آپ غریبوں اور بچوں میں باٹھ دیا کرتے تھے اور روپیہ اور پیسے کو اس زمانے میں اور آج بھی بینگلور کی لوکل لینگویج میں جو ہیں کاس کہا جاتا ہے کاسا کہا جاتا ہے جس کو آپ باٹھتے تھے جس کی وجہ سے آپ کاس کے پیر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں آپ کی ایک کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ بینگلور کا ایک علاقہ جس کو تگل پیٹ کہا جاتا ہے وہاں پر آپ کے عقیدت مند رہتے تھے آپ وہاں پر اکثر جاتے تو آپ کے عقیدت مند آپ کو کھانے کیلئے ایک راگی کا ہٹ دیتے تھے جس کو لوکل لینگویج میں یہاں پر راگی مدے کہا جاتا ہے آپ اس کو لیتے اور انہی کی دیواروں پر جو ہے کھڑکیوں کے قریب اس چیز کو اس غیزہ کو رکھ دیتے اور واپس آ جاتے پھر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ پھر جب وہاں پر واپس جاتے تو اس راگی کے ہٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے جو کہ ایک عام غیزہ خراب یا سڑ جایا کرتی ہے لیکن حضرت کی ایک آرامت ہے کہ جب اس راگی کے ہٹ کو آپ لیتے اور اس کے ٹکڑے کرتے تو اس کے اندر سے سندل کی خوشبو آتی تھی اور بلکل ترو تازہ رہتا تھا پھر حضرت اس کو تناول فرمایا کرتے تھے دوستوں حضرت سیدنا صفدر ولی رحمت اللہ علی کا یہ دربار بڑا ہی پیارا ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے با مراد واپس لوٹ کر کے جاتا ہے دوستوں آپ جب بھی بینگلور آئے تو اس دربار میں ضرور حاضری دیں اس دربار کا لوکیشن جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید صوفی ولیبہ قادری کا جنہوں نے مجھے جو ہے یہاں کی پوری ہسٹری بتائی اور کافی مدد کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں تو دوستوں یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعاوں میاد رکھیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ